کوشن ہے راجستان کی پورو سے پچھم تک کی لمبائی ہے تو 879 کلومیٹر ہے پورو سے پچھم تک کی لمبائی راجستان راجے کی راجستان کے کسے بہتک شیطر میں مکندرہ کی پہاڑیاں استطح ہے تو یہ 38 شیطر میں استطح ہے مکندرہ کی پہاڑیاں راجستان کے کل شیطر فلے تتھا کل جنسنگیا کا لگ بگے سمان پرتیشت انسے میں کونسا جلہ رہتا ہے تو اس میں سیروہی جلہ رہتا ہے راجستان کے کونسے جلے میں اراولی کا کملی گھاٹی استطح ہے تو راج سمندے جلے میں استطح ہے کملی گھاٹی نیک سمرہ تال چھاپر اور پڑیارہ رن شیطر ہے تو یہ شیخہ وٹی شیطر کے اندر استطح ہے تال چھاپر اور پڑیارہ رن شیطر ہے نیک سمرہ مانڈلگٹ کے نکٹے تیرونی سنگم پر کونسے تین ندیاں ملتی ہے تو یہاں پر بیڑج بنا سورے میں نالے یہ تین ندیاں ملتی ہے نیک سمرہ بہت دیشیے ندی گھاٹی پریوجنائیں کو آدھونک بھارت کا مندر کس نے کہا ہے تو یہ پنڈت جوارلہ لہروں نے بہت دیشیے ندی گھاٹی پریوجنائیں کو آدھونک بھارت کا مندر کہا ہے نیک سمرہ جکھرانہ بکریاں کس جلے سے سمندیت ہے تو یہ الور جلے سے سمندیت ہے جکھرانہ قسم کی بکریاں نیک سمرہ راجستان میں کھنیز تیل کا سب سے ادھگ اتپادن کرنے والا تیل شیطر کا نام ہے تو منگلہ تیل شیطر ہے جو کہ سب سے ادھا کھنیز تیل کا اتپادن کرتا ہے نیک سمرہ چندیریہ سیسا جستہ پردعوہ کے کس جلے میں استطح ہے تو یہ توڑگڑ جلے میں استطح ہے چندیریہ سیسا جستہ اس میلٹرے پلانٹے نیک سمرہ راجستان کا کونسا راجگرانہ ایک لنگ جی کو شیو کا اپا سکے مانتا ہے تو یہ میوارڈ راجگرانہ مانتا ہے ایک لنگ جی کو شیو کا اپا سکے کوشن ہے میوارڈ بانگڑ اور آس پاس کے شتروں میں ساماجک صدار کے لیے لسوڑیا اندولن کا ستر پاتے کس نے کیا تھا تو گووین گری نے کیا تھا لسوڑیا اندولن کا ستر پاتے تاکہ بھیل جو لوگ ہیں ان میں ساماجک صدارے کیا جا سکے نیک سمرہ راجستان کے اتیاس میں سروادک نرنائے کے ادھے رہا ہے تو یہ خانوا کا یدھے سب سے نرنائے کے ادھے رہا ہے راجستان کے اتیاس میں نیک سمرہ رنگپور کا پرسدہ جین مندرے کس جلے میں ستھت ہے تو یہ پالی جلے میں ستھت ہے رنگپور کے جین مندرے نیک سمرہ راجستان میں کجلی تیج کا تیمارے اور ملہ پرسدہ ہے تو یہ بوندی جلے کا پرسدہ ہے کجلی تیج کا تیمارے اور ملہ تیمارے اور ملہ پرسدہ ہے